موسیقی 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 تو ایشڈین صاحب سے اس کی پرمیشن لی تھی پانی نکالنے کی تو اس کے بعد ہم نے اس کا جو ایک ایش میٹ بناتا پستاو ڈالا تھے کہ ہم اس کے سوا چار اکڑ گا جوڑ ہے تو ہم اس کے کم سے پونے دو یا ڈائی اکڑ کو چاروں طرف ایک باند مار لگا دیں گے مٹی کا جس سے گندہ پانی الگ ہو جائے اور ساپ پانی الگ ہو جائے جس لیے بیانسوں کے لیے ساپ پانی ہو بالکل کیا آپ بھی جانتے ہو جو گندہ پانی کو روسی آتا ہے اس کے اندر کیا کا کیمیکل یوج کرتے ہیں وہ سب ہی کیمیکل اسی کے اندر آتے ہیں جس سے اپنے پشوہ بیمار ہونے کا سب سے مین کارن یہی ہے کیا ایس ڈی ایم کے دوارہ منجوری دے دی گئی تھی ہاں جی انہوں نے منجوری دے دی تھی لیکن ہمیں جو یہ ہمارے جو ایس ڈی او صاحب ہیں انہوں نے بھی اس سے بات ہوئی تھی وہ بلا پرستاو ڈالو تو ہم اس کو پاس کر دیں گا جو بڑی جی سی بھی ہے اس سے آپ کام کروا لینا لیکن میں نے پرستاو ڈال کے جو اپنے بیڈی پیو صاحب ہیں ان سے میں نے سائن کروا لیے لیکن ایس ڈی او صاحب دوارہ منہ کر گئے کہ نہیں کہ جو ہمارے بیڈی پیو ہیں وہ اپنی جمعہ واری لے تو ان دونوں نے بس کل میرے کو سارا دن جا گے رکھا کبھی وہ کہتا ہے اوپر جاؤ کبھی نیچے جاؤ لیکن کسی نے میں کوئی پرمیشن نہیں دی تو کیا لگتا ہے ابھی بھاگ اپنی جمعہ داری کسی دوسرے پر ٹال رہا ہے ہاں جی بلکل وہ اپنے جمعہ واری نہیں سمجھ رہے ہیں لیکن ہمارے گاؤں کی مجھ بوری ہے جیدی ایک بھی برسات ہو گئی تو یہ اتنی مہاری جو مینت کی ہے ہماری مینت بیکار ہو جائے گی تو کتنا پیسہ جو ابھی تک اس کے اوپر لگا چکے اور آپ اس میں بنانا کیا چاہتے ہیں ہم اس میں ابھی تک پانی نکالنے کے لیے ہمارا ایک اسی کے آس پاس کھرچہ آ چکا ہے لیکن اب اس کا ہمارا جو مقصد ہے اس کے ہم دو اسے کر دیں چاروں طرح ایسے اس کو گھوم آ کے بلکل چاروں طرح ایسے اس کو گھوم آ کے بلکل چاروں طرح ایسے اس کے وہ پلان سے اس کا ایک وہ چکر گھوم جائے پندرہ سے بیس پوڑ کے باند بن جائے کچھی مٹی کا یہ چار اکڑ سے اوپر ہے جی جی تو ابھی آپ کے ہاتھ میں ایک مانگ پتر بھی ہے اس میں کیا کیا مانگیں لکھی گئی ہیں بس اس میں ہم نے کل پرساب ڈالا تھا پرساب ڈال گیا سبھی میمبروں نے سائن کیے وہ یہ میں ویڈیو صاحب کو دیا تھا انہوں نے ایش جو کو مارک کر دیا انہوں نے ایش جو پھر دوبارہ ویڈیو کو مارک کر دیا کہ میرا کام نہیں ہے تو ایسے میں اب آپ کہاں جائیں گے کس پرکار آپ کے دوارہ جو یہ تلاب ہے اس کو نئے سری سے بنایا جائے گا کیا کیا آپ کی مانگیں ہیں بس مہاری مانگ تو یہ پرشاشن سے تو میں آپ یہ تھی ہے آج اور کل چھٹی ہے میں سومار کو پھر دوبارہ ایک بار ایش جنس صاحب سے ملوں گا کیا لگتا ہے آپ کو کوئی ہے امید آپ کے کاری ہو پائیں گے دیکھو امید پر دنیا قائم ہے امید تو کر سکتے ہیں پرشاشن بھی سمجھتا ہے پر منرے گا جیسے ایک پروسیس ہے تو یہ مرے گا گرام پنچائت میں منرے گا ٹھتانی ہے آپ جو سمجھتا ہے سار آپ ، آپ سامنے دیکھ رہے ہوں منرے گا سے اس میں جب یہ سوک جائے گا کیونک گلہ اتنا ہے اس کے ڈائی سے تینے سوکے گاڈ گاڈ کے اندر منرے گا نہیں بڑ سکتی ہے وہ کار ہے نہیں کر سکتی جب تک یہ بالکل سوکے گا نی مرے گا کام نہیں کرسکتی ہے گاہون کے اندر کچھ کچھ گا هونیے才 domestcoins ہمارے مجبوری ہے جیسے ہمارے مجبوری ہے جو پنچائت فنڈ ہے اور پیار ہمارے پیسہ پڑا ہوا ہے ہمارے مجبوری ہے جیسے ہمارے پیسہ لگائیں گے لیکن ہمارے مجبوری ہے جیسے پانی نکلوائے اس میں سے وہ پانی کہاں نکلوائے گیا آپ نے کہا کوئی اور طلاب نہیں ہے نکالتے کے لئے تو پانی کہاں نکلو آئے یہ پاس خیتوں میں ہم نے اپنے گاؤں والے سے میں نے بات کر کے ان کو منالیادہ بھی آپ کے خیتوں میں پانی نکال دیتا ہوں یعنی یہ ایک لاکھ سیزار پر خرد کر سکتا ہے ہاں جی 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 تو انہیں پانی اگر بارین آ جاتی ہے تو پھر ایک بر مجھے کو سنور کو پوپلین کے مجوری دے دے میں ایک ہفتے کے اندر اس کا سارا کام کروا دوں گاہوں کے پاسو جو ہیں وہ نہانے کے لئے کہا جاتے ہیں کیا کرے ہیں لوگ اتنے پرشان ہو رہے ہیں آپ نے گھروں کے اندر گھروں کے اندر ہی انہیں لا رہے ہیں اور کتنی آپ ہی دی رہو کتنی گھرمی ہے جا گے جوڑ گندر یا تلاب گندر نہیں بیٹھے گا ایک دو گھنٹہ نہیں بیٹھے گا شیر ٹھنٹہ نہیں ہوگا یہی بیماریوں کا کارن ہو رہا ہے اس پروسیس میں سر پسا آپ کی تینے دینے سے دھکے کھار یہ کاری اللہ بیڈی پی ہوگی سر میں ویسے تو میں نے سنوار سے بات کی تھی پرسو ہی بات کی ان سے لیکن پہلے میں نے تین چار بندوں سے بولا تھا ملے گا وہ یہ منہ کرتے رہے کہ یہ اس کی جو کاروائی ہے لائف تصویریں دیکھ رہے تھے گاؤں بسینی سے اور گاؤں کے سرپنچ پرتی ندھی جی تندر کے دوارہ پورا ماملہ بتایا گیا کہ پچھلے تیس ورسوں سے اس گاؤں کا جو طلاب ہے اس کی صفائی نہیں کروائی گئی ہے اور اب کئی بات کی داری کے دوارہ بیڈی پیو ایس ڈیو اور ایس ڈی ایم کے پاس شکایت بھی دے دی گئی ہے مانگ پتر بھی دے دیا گیا ہے لیکن اس سمشہ کا کوئی حل نہیں نکل پایا ہے گاؤں کے سرپنچ پرتی ندھی جی تندر کا بتانا ہے کہ اس کے اندر دو سے تین فٹ تک گاد بنی ہوئی ہے جس کے کارن منرے گا کے دوارہ یہاں پر صفائی نہیں کروائی جا سکتی ہے اور ان کی مانگ یہ ہے کہ دوارہ کیا پریاس نہیں کیے گئے کیوں اس سمشہ کا حل نہیں کیا جا رہا پرسانی ہو رہی ہے جی تو اس لئے پوپلین مسین کی منجوری دلائی جائے پرسانس سے ہماری یہی درکواست ہے پندرہ دن کا ٹائم ہے کہ بیس تاریخ کے بعد مان سنا جاتی ہے جی اس کے بعد پھر کام ہونا ہی نہیں ہے ویسے باریس ہوگی تو پرسانس نے درکواست ہے ہماری کی جلدی جلدی مسین کی پرمیشن دلائی جائے اور جوڑ کا ترکواستر باند بنانے کا کام ہو جائے اگر پرسانس آپ کے پیار سے نہیں مانتے ہیں اتنے دن سے جوڑ کی صفائی کرنے کے لئے پانی سکھا دیا گیا تو آپ کے پسٹو کہاں پر نہ آتے ہیں مجبور ہے جی مجبور ہو رہے ہیں جی بیس کے پاس جائیں گے ہم نے بات کرتے ہوں بھی ہم منہ کر رہے ہیں ہم نے بھی اپنے جتائی کرنی ہے کیلئے ہم زیادہ مجبور ہیں کیونکہ ہمیں جی سی بھی کا ساہتہ سے یہ باند بنا جائے اور ہمارا کام سرو ہو جائے ملکل جی کیا کہیں گے بیس یہی کہنا جاتے ہیں جو بھی سرپنگ صاحب نے بھی بتایا کہ اتنے پیسہ خرچہ کر کے پانی نکالا ہے تب تو کیت کھالی تھے سب نے اپنا پانی نکالنے دیا جوڑی دی جائے اس کا چاروں طرف باند بنایا جائے جلدی کاریے پورنا اس کے مان سنانے سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں منرے گا سے کروا ہو کام یہ منرے گا سے کام ہوئی نہیں سکتا گلے میں کون ملدور بڑھے گا کوئی کام نہیں ہوگا تو یہ مشین کے دوارہ ہی کام ہو سکتا ہے ہم تو آپ کے مادم سے یہی پرساسندے گوار لگاتے ہیں کہ ہماری مان کو سنا جائے تاکہ یہ جوڑ کا کاریے پورنا ہو سکے جی 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 گاؤں کے جو سرپنچ پرتی نیدھی جو ہیں جی تیندر جی ان کے دوارہ اتنے پریاس کیے جا رہے ہیں اور گرامیڑ بھی جو ہیں وہ لگاتار پریاس کر رہے ہیں ایک امید کو لے کر وہ آگے بڑھ رہے ہیں کہ گاؤں کے طلاب کی صفائی ہو جائے گی خدای ہو جائے گی اور نئے سرے سے نرمان کروایا جائے گا تاکہ جو ان کے پسو ہیں وہ اس طلاب میں آ سکیں اور پسو جو ہیں وہ گرمی کے کارن بیمار نہ ہو اور یہ گندگی جو ہے اس کے کارن بیمار نہ ہو پچھلے تیس ورسوں سے یہاں پر کوئی صفائی نہیں ہوئی ہے نہ ہی اس طلاب کی کوئی خدای ہوئی ہے کیونکہ جو گاؤں کا ویسٹ ووٹر ہے وہ بھی اس طلاب میں آتا ہے جس کے کارن یہ سوک نہیں پا رہا ہے اور منرگا کے دوارہ اس کے اندر کار یہ کرنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ پانی کے اندر گاد بنی ہوئی ہے مٹی جو ہے وہ گلی ہے جس کے کارن مزدور یہاں سے خدای نہیں کر سکتے ہیں تو گاؤں کے جو گرامین ہیں اور جو سرپنچ پرتینی دی ہیں وہ لگاتار یہی مانگ کر رہے ہیں کہ پرساشن کے دوارہ پوپلین مشین کی منظوری دے دی جائے تاکہ اس طلاب کی جلدی سے جلدی خدای کی جا سکے صفائی کی جا سکے اور یہاں پر طلاب کا نرمان کروایا جا سکے اور ایک گاؤں میں جوہڑ کا ہونا بہت جروری ہوتا ہے کیونکہ گاؤں کے اندر جو لوگ ہیں وہ اپنی آجیوی کا چلانے کے لیے پسو پالن کرتے ہیں اور پسو پالن وہ تب ہی کر پائیں گے جب گاؤں میں طلاب ہوگا صفائی ہوگی اور اس طلاب کے اندر صاف پانی ہوگا تو یہ ویڈیو جلد سے زیادہ شیئر کریں تاکہ پرساشن تک پہنچ پائے اور بسینی گاؤں کے جو گرامین ہیں ان کی مانگ پرساشن تک پہنچ پائے اور جلد سے جلد یہ مانگ پوری ہو پائے کیونکہ بارش کا موسم نزدیک ہے مونسون آنے والی ہے اگر مونسون آگئی تو طلاب کے اندر اور زیادہ پانی بھر جائے گا مونسون آنے سے پہلے ہی یہ کاریہ جو ہے یہ نرمان جو ہے وہ ہو جانا چاہیے دیکھتے رہے سٹی نیوز حریانہ اور سموہ شایر کرانتی 24 جلد ملیں گے ایک نئی اپ ڈیٹ لے کر تب تک دھنیواد جائے ہند جائے بھارت